موسیقی خدا یسو مسیح میں آپ سب کو مبشر جعوید گل اور انٹرڈرامی نیشنل کیریسمیٹک پریئر فیلوشپ کی جانم سے آپ سب کو نیا سال کرسمس مبارک ہو اور میرے پاس آپ لوگوں کے لیے آج خوش خبری ہے اور یہ خوش خبری جہاں بھی جاتی ہے زندگیوں کو تبدیل کرتی ہے ہیلیلویہ 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 پریس کارڈ ہم کلام پڑھیں گے سب غور سے توجہ سے سنیں بیٹی جسیکہ خدا کا زندہ کلام پڑھیں گی مرکز کی انجیل اس کا دس باپ اور چوالیس آیت سے یوں مرکوم ہے اور وہ یرو میں آئے اور جب وہ اور اس کے شاگر اور ایک بڑی بھیر یرو سے نکلتی تھی تو تمائی کا بیٹا برتمائی اندہ فقیر را کے کنارے بیٹا ہوا تھا اور یہ سن کر کہ ییسو ناصری ہے چلا چلا کر کہنے لگا اے ابن داؤد اے ییسو مجھ پر رحم کر وہ بہتوں نے اسے ڈانٹا کہ چپ رہے مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر ییسو نے کھڑے ہو کر کہا اسے بلا پس انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا کہ خادر جمع رکھ اٹھ اور وہ تجھے بلاتا ہے وہ اپنا کپڑا پھیک کر اچھل پڑا اور ییسو کے پاس آیا ییسو نے اسے کہا تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں اندھے نے اسے کہا اے ربی یہ کہ میں بینہ ہو جاؤں ییسو نے اسے کہا جا تیرے امان نے تجھے اچھا کر دیا وہ فیل فال بینہ ہو گیا اور راہ میں اس کے پیچھے ہو لیا پاک الام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی برکت آمین آمین میں نے عبادت کے شروع میں آپ لوگوں ساتھ یہ کہا کہ میرے پاس آپ لوگوں کے لیے کیا ہے خوش خبری یہ خوش خبری جس بریعظم میں گئی جس خطے میں گئی چاہے وہ جادوگر تھے چاہے وہ ڈاکو تھے چاہے وہ خدا سے دور تھے یہ کلام اپنے اندر قدرت رکھتا ہے اگر کوئی سننا نہ بھی چاہے تو تو بھی خدا کا کلام ان کو جکڑ لیتا ہے یہ بچوں کو ذرا کنٹرول کریں میری ایک ہی کمزوری ہے اور وہ بچوں کی ہے ان کے پاس کوئی بڑا بیٹھ جائیں تاکہ بچوں کے پاس آپ بیٹھ جائیں ان کے پاس بچوں کے پاس ان کے سینٹر میں بیٹھ جائیں کیونکہ میں ڈسٹرپ ہوتا ہوں پھر اس طریقے کے ساتھ ابھی ہم فرائیڈی سکول کا بندوبست کریں گے تاکہ بچے جو ہیں ڈسٹرپ نہ کریں ہمیں تو میں بیچ میں ڈسٹرپ ہو گیا کیونکہ میرا ایک ٹیمپو ہوتا ہے بولنے کا اس میں میں رک جاؤں تو پھر میں بیچ میں ڈسٹرپ ہو جاتا ہوں تو میں نے ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کلام جہاں بھی گیا اس کلام نے لوگوں کی زندگیوں کو کیا کر دیا بدل دیا آج میں نے فیس بک پہ بھی ڈالا مجھے نہیں پتا کہ فیس بک آپ میں سے کتنے لوگ دیکھتے ہیں اور ورسا پہ بھی آپ لوگوں کو میسج بھیجا جو میرے ساتھ ایڈڈ ہیں آج کا جو مارا میسج ہے نیو یئر اور نیکس یئر کیا بولا میں نے نیو یئر اور نیکس یئر تو دیکھنے کو آپ کہیں گے بردہ نے یہ کیسا مضمون سیلکٹ کیا ہے اس کی ہمیں یہ ہے بہت سیکھنے کی ضرورت ہے جب میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کیا نہ چاہتا ہوں ہم نے اپنے چرچز میں بہت نیو یئر کے حوالے سے کلام سنے کرسمس کے حوالے سے میں نے پہلے دو تین میسج دیئے تھے لیکن نئے سال کا یہ میرا پہلا میسج ہے نیو یئر اور نیکس یئر نیا سال یا اگلا سال دیکھنے کو تو کوئی فرق نہیں لگتا لیکن بہت فرق ہے آپ کہیں کہ بھائی وہ کیسے اس لیے تو میں یہاں موجود ہوں تاکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس مسٹری کو اس راز کو اس مکاشفہ کو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر سکوں نیو یئر کا مطلب ہے نیو بیگننگ نیو سٹارٹ فریش سٹارٹ چینج آف لائف نیو لائف نیو ریولیشن نیو ویجن نیو بیگننگ تو یہ نئے سال کا مفہوم ہے فریش سٹارٹ اگر ہم آلڈی خدا کے ساتھ چل رہے ہیں ہیلیلویہ لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں فریش سٹارٹ لینے کی ضرورت ہے شاید ہم کہیں رک گئے ہیں بعض اوقات گاڑی چلتے چلتے رک جاتی ہے نا تو آپ اپنی کی کو دبارہ لگاتے ہیں اور دبارہ جو ہے فریش سٹارٹ کرتے ہیں تو اسی طریقے کے ساتھ شاید ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں رک گئے ہیں نیو یئر مین بریک تھرہو ماری زندگی میں بریک تھرہو آنا چاہیے ہم نے بڑے نئے سال منائے ہیں میری آج کے دن سیمٹی ٹو یئر ایج ہے میں نے اتنے نیو یئر جو ہے منائے ہیں آپ کی جتنی عمر ہے آپ اس کے حساب سے گن لے کہ آپ نے اتنے نئے سال منائے ہیں کیا کوئی نیا مکاشفہ کو ملا ہے کیا کوئی نئی ویجن آپ کو ملی ہے کیا آپ کے جیون میں بریک تھرہو آیا ہے خدا مند خدا یہ میرا بہت زبرت میسیج ہے بریک تھرہو اس سال میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور پہلے بھی میں دے چکا ہوں مجھے نہیں پتا کتنے لوگوں کو یاد ہو کیونکہ ہماری ہمارا یہ چرچ تو ہے نہیں لیکن کچھ فیملی ایسی ہیں جو ریگولر تھرہو اور دا ہیئر آتی ہیں اور آپ لوگوں سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی جو آ رہے ہیں ریگولر عبادت میں آئیں اور بقیدگی کے ساتھ آنا سب نے ہے کوئی بھی آ سکتا ہے لیکن اس گروپ کا میمبر بننے کے لیے اگر آپ کمیٹی کے میمبر ہیں ایکٹر میمبر ہیں اور اگر ہم اپنی دائی یقین نہیں دے رہے یا اپنا حصہ اپنا کنٹریبوشن شیئر نہیں کر رہے تو اس سال سے یہ بھی ماری نیو بگننگ ہے ہیلیلویا کہ ہم اس گروپ کا حصہ بنیں اور اپنا جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں لگایا کہ جو کچھ وہ کر سکی اس نے کیا کسی کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے دباؤ نہیں ہے لیکن یہ پتہ ہوگا کہ ہم اس گروپ کے میمبر ہیں ہم اس گروپ کے ماری گروپ کا نام کیا ہے انٹر ننامی نیشنل کیریزمیٹک پریئر فیلوشپ سوڑا لمبا نام ہے یہ خدا نے ڈائریکٹ مجھے اسمان سے نام دیا میں بیچ میں کچھ عرصہ کے لیے کچھ گھنٹوں کے لیے کارڈیو اسپٹل داخل ہوا ڈاکٹر آیا تارک تارک اشرف اس کا نام تھا چیز آپ جانتے ہوں وہ آیا چاکہ کیا تو انہوں نے کہا کہ گھر جائیں توڑا ایک دن رس کریں آپ ٹھیک ہیں اور وہ دن تھا نائنٹین اپریل نائنٹین سیونٹی ون خدا میں نے میرے ساتھ کلام کیا کہ میں آنے والے دنوں کے لیے تجھے ایک نیا جنڈا دینے والا ہوں تو یہ سب کچھ خدا نے رویا میں میرے ساتھ کلام کیا تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں میں نے سٹارٹنگ میں کہا کہ میرے پاس آپ لوگوں کے لیے کیا ہے زندہ خوشخبری ہے ہم نے دوزار تئیس کمپلیٹ کیا ہے اور دوزار چوبیس میں ہم نے قدم رکھا ہے تو اس کے اندر ہی ایک تبدیلی نظر آتی ہے یعنی دوزار تئیس مکمل ہو گیا اور دوزار چوبیس شروع ہو گیا میں نے نئے سال کے حوالے سے آپ سے چند ایک باتیں جو کہیں نیو سٹارٹ نیو بگننگ اور نیو ویجن نیو ریولیشن بریک تھروں یہ سارے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ باتیں شیئر کی ہیں تو آج خدا من خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ اس کلام سے کیا سیکھتے ہیں یہ کہانی کس کے بارے میں تھی کسی نے سنا ہے کلام کو دھیان سے زور سے بولیے کسی نے سنا ہے اندے برتل مائی کے بارے میں یہ کہاں کا باسی تھا کہاں کا رہنے والا تھا یریو کا رہنے والا تھا اور ڈیلی یہ اس کی ایک رٹین تھی اس کی جگہ بھی مقصود تھی ہر روز گھر والے آتے تھے اور اس کو آ کر اس کی جگہ پر بٹھا دیتے تھے اس کی صدا بھی مقصود تھی وہ آنے جانے والوں کے لیے آنے جانے والوں سے کیا مانگ جاتا تھا بھیک مانگتا تھا دن میرے ساتھ ہیں آپ لوگ دن جو ہے گھنٹے دنوں میں گزر گے دن ہفتوں میں گزر گے ہفتے مہینوں میں گزر گے مہینے سالوں میں گزر گے بٹ دیر واس نو چینج ان ہیس لائف اور یا گری بید می بٹ دیر واس نو چینج اٹال ان ہیس لائف جیسا وہ آتا تھا ویسا ہی چلا جاتا تھا آج ایسا ہی ہوگا بہت سارے ویسے ہی چلے جائیں گے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن میں بریک تھرو آئے گا وی بکاس گارڈ آور گارڈ آور گارڈ آور چینج آور لارڈ آور ایمپاسیبل تھنگز وہ ناممکنات کا خدا ہے وہ ڈاکووں کو بدل دیتا ہے وہ چوروں کو بدل دیتا ہے وہ زانیوں کو بدل دیتا ہے وہ شرابیوں کو بدل دیتا ہے غلط محفلے جہاں ہم ٹینڈ کرنے والے لوگ ہیں ان کے جیون کو بدل دیتا ہے حالیلویہ کینڈ یو کلیپ فار جیزس اگر آپ ہیپی یہ زوردار تعلی ہے حالیلویہ حالیلویہ خدا مند اس وقت خدا کا گہرہ مسہ یہاں چھایا ہوا ہے خدا کا روح یہاں جنبش کر رہا ہے I can feel the mighty power of the holy spirit is working among us خدا مند ہمارے آپریشن کر رہا ہے unwanted glands is strong خدا مند خدا نکالنا بغیر آپریشن کے جو یہاں موجود ہیں اور جو ہمیں فیس بک پر سن رہے ہیں If you have a burning desire to do something this year in 2024 for Jesus then you have to share the gospel without gospel there is no life without gospel there is no change without gospel there is no miracle without gospel there is no supernatural miracle پچھلے سال کا جو میرا ٹاپک تھا کسی کو یاد ہے کہ یہ بھول گئے نئے سال میں season very good season of supernatural miracle آپ نے اس گروپ میں دیکھے breast cancer کے مریضوں نے شفا پائی طرح طرح کے مریضوں نے شفا پائی بہت سارے لوگوں نے جاب بے روزگار لوگتوں نے شفا پائی آپ نے یہاں ٹیسٹمنی سنی گوائیاں ان کی موجود ہیں تو ہم خدا مند خدا کا شکر کرتے ہیں ابھی بیٹی جیسی کا میسج دے رہی تھی اس کی زبردست گوائی ہے جو کہ بہت سارے لوگوں نے ہزاروں نے اس کی گوائی ٹیسٹمنی سنی تھی کچھ دیر پہلے کی بات ہے اس کی سپائن میں پرابلم ہو گی تھی ڈاکٹر نے انہوں نے کہا کہ چل نہیں سکتی یہ ہے وہ ہے تو آپ دے سکتے ہیں سیم دوبارہ سے ری لوڈ کر دے گا بہت سارے لوگوں کو اس گوائی سے برکت ملی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ برکت کا وسیلہ بننا چاہتے ہیں گاسپل آپ کے اندر کام کرے تو پھر آپ نے ایک کام کرنا ہے let gospel work in your life گاسپل کا مطلب خوشکوری خوشکوری کا مطلب انجیل تو انجیل کو کلام کو اپنے اندر کام کرنے دیں نیوٹرل ہو جائیں ریلیکس ہو جائیں سخت دل نہ رہیں کسی بات پہ ریجڈ نہ رہیں اس وقت جو پریشانی ہے maybe you have come with some problems آپ وہ خدامند پہ ڈال دیں and let holy spirit work خدامند پہ ڈال دیں اور پاک روح کو اپنے جیمر میں کیا کرنے دیں کام کرنے دیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس شخص کی زندگی میں اندہ آیا اور نور پا کر گیا نئے سال کا مطلب کیا ہے تاریخی سے نکل کر روشنی میں آنا ہالیلویہ can we clap for jesus ہالیلویہ نئے سال کا مطلب ہے تاریخی سے نکل کر ابلیس کی غلامی سے نکل کر بری عادتوں کی غلامی سے نکل کر نور میں آ جانا روشنی میں آ جانا ماری گزرگائیں بدل جائیں آپ نے دیکھا اس شخص کی گزرگائیں بدل گئیں کیا آپ میری help کر سکتے کیسے اس کی گزرگائیں بدل گئیں if you have heard the word of god اگر آپ نے دھیان سے توجہ سے کلام سنا with concentration تو کیسے اس کی راہیں بدل گئیں لکھا ہے کہ جب اس نے شفاہ پائی تو کہاں گیا وہ اوہ ہالیلویہ وہ یریوں میں نہیں گیا وہ پرانے دوستوں میں نہیں گیا پرانی پارٹیوں میں نہیں گیا پھر نئی سوچیں نئے خیال نئے لوگ نئے رشتے اور نئے دوست اس کی محفلیں بدل گئیں ہالیلویہ 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 آج خدا ہماری محفلیں بدلنے والا ہے آج خدا ہمارے دوستیں جو کہ ہمیں گناہ کی طرف دکیل رہے ہیں ان سے نکال کر ہندیرے سے نکال کر خدا ہم نے روشنی کی طرف لا رہا ہے یہ برطلمائی جو ہے ہندہ آیا اس نے کیسے ریکنائز کیا اگر آپ نے میری گوھر سے سنیا اگر ہم سوڑی بہت سائنس تو سب جانتے ہیں اگر آپ کے برین میں ریکارڈنگ نہیں ہے کسی کی تو کوئی واز دے گا تو آپ نہیں پچانیں گے اب بھائی شکیل کو دوست فریڈے برخیال ہو گیا ہماری بازت میں آتے ہوئے اب میں بیک سے پیچھے سے واز دوں گا تو یہ پچان سے ایک مطلب ہے جوید واز دے رکیوں اس لے کے ریکارڈنگ ہو چکی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ برتل مائی کے برین میں ریکارڈنگ ہو چکی اس نے پہلے یسو کی کسی جگہ پہ آواز سنی تھی وہ اندہ پیدا نہیں ہوا تھا وہ بعد میں کسی وجہ سے اندہ ہو گیا لیکن وہ یسو کی آواز کو پہچانتا تھا اور جس جگہ پر وہ آیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اور آپ دوزار تئیس کو نیو یئر جو ہے کیسے بنا سکتے ہیں ہم نیکس یئر کو نیو یئر کیسے بنا سکتے ہیں جب برتل مائی کی زندگی میں یسو آیا تو وہ دوزار چوبیس مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو بھی ہوگا سنی لیکن میں آج کے دور پر آج کے دن کہہ رہا ہوں تو جب یسو آتا ہے تو وہ دن نیا سال ہوتا ہے بھلے ہم نے کتنے بھی سال گزارے ہوں کیسے پتا چلتا جی چلے جی بتا دیتے ہیں سیکنڈ کرنٹھی چیپٹر فائی ورس نمبر سیونٹین کسی کو یاد ہے دوسرا کرنٹھیوں پانچواب سترہ تھا جو مسیح یسو میں ہے وہ کیا ہے نیا مخلوق ہے کینڈ جو کلیپ فار جیزس حالیلویہ وہ یسو کے بغیر آیا لیکن یسو کے بغیر گیا نہیں میری بہن میرے بھائی شاید آپ یسو کے بغیر آئے ہیں لیکن آپ یسو کے بغیر نہیں جائیں گے خدا منی یسو مسیح آپ کے جیون میں کام کر رہا ہے آپ کے بندروں کو توڑ رہا ہے نئے سال کا مطلب ہے روشنی کا دن نئے سال کا مطلب ہے نور کا دن نئے سال کا مطلب ہے تبدیلی تبدیلی آئی نا جتنی باتیں میں بتا رہا ہوں اسی سے بتا رہا ہوں شاید آپ سوچتے ہوں گے کہ اس میں نئے سال کا کیا پغام ہے تو یہی پغام نئے سال کا ہے ہم دوزار چوبیس کو جو کہ دوزار تئیس کے بعد نیس یئر ہے اس کو کیسے دوزار چوبیس کو نیو یئر بنا سکتے ہیں اپنی عادتیں تبدیل کرنے سے اپنا رویہ چینج کرنے سے اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کرنے سے اگر ہماری کسی سے نرازگی ہے تو اس کو بھلے وہ کتنا بھی گنے گار بھلے ہماری کوئی خرابی ہے یا نہیں ہے ہماری کوئی گلتی ہے یا نہیں غیر مشروط ہم اس کو کیا کر دے دل سے ابھی اور اسی وقت معاف کر دے اگر آج تک ہم نے خدا نیس و مسیح کیلئے کچھ نہیں کیا تو دوزار چوبیس میں میں اور آپ اس کلام کو ایسے ہی کھا جائیں جیسے یرمیہ کھا گیا ایسے ہی کھا جائیں جیسے ہسکیہ کھا گیا ایسے ہی کھا جائیں جیسے یونہ عرب کھا گیا سن چوہتر میں میں نے اپنا جیون جیسے اس اندھے برطرمائی نے خدا مند کو دیا میں نے اپنا جیون یسو کو دیا میں نے ایک ہی بات خدا سے مانگی تھی باقی چیزیں خدا نے ایسے مجھے گفٹ دے دی ہیں میریکلز پروفسیس یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت سارے میں نے لاکھوں میں گیا پروفسیس کی اور وہ پروفسیس پوری ہوئیں میں خدا کا شکر اس کی تعریف اس کی تمجید کرتا ہوں جب موقع نہیں ہے کہ میں بتاؤں کیونکہ بجلی ہے اور نو بجے چلی جانی ہے تو اس سے پہلے پہلے میں وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں ٹائم ہو گیا ہے تو آج میں اور آپ اپنا دل خدا مند کو دے دیں تاکہ ہم تاریکی میں سے نکل کر جیسے یہ اندھا آیا تو اندھے نہ جائیں جس بیماری کے ساتھ آئے ہیں اس بیماری کے ساتھ ہم نہ جائیں میں نے کلام تو سنا لیا ہے اور کیونکہ لائٹ چلی جانی ہے میں آگے بھی کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن میں ابھی یہیں پر اس کو سٹاپ کرتا ہوں میرا خیال ہے کہ جو مین ٹھیم ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیا ہے کہ ہمارا اس نئے سال کا میسج کیا ہے اور ہم نے دوزار تئیس کو دوزار چوبیس کیسے بنانا ہے پرانے سال کو جے ہے اگلے سال کو نیا سال کیسے بنانا ہے میں نے اس پر زور دیا ہے اور خدا مند چاہتا کہ سال ہمارے جیون میں بریک تھرو آئے خدا اندھے اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو دھیر و برکات عطا کرے آمین ہم سب کھڑے ہو جائیں سارے بین بھائی بیٹھ جائیں اور ساری جو بار گھوم رہے ہیں